گزشتہ پانچ دن پاکستان میں دوحل چل رہی مگر پاکستان سے باہر بھی بہت سے ملکوں میں ان حالات پر مکمل نظر رکھی جا رہی تھی ان ملکوں میں سرے فہرست ہیں امریکہ اور برطانیہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے اتحادی بھی ہیں جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد اتحادیوں کو یہ امید ہوئی تھی کہ اب پاکستانی عوام بھی ان خطرات کو سمجھیں گے جو مغربی دنیا کے علاوہ خود ان کو بھی لاحق ہیں مگر پاکستان میں دہشتگردی اور انتہا پسندی سے زیادہ اہم مسئلہ عدلیہ کی بہالی کا تھا جو دو سال سے چلا آ رہا تھا حکومت اور مسلم لیگ نواز کے درمیان تین بار ججوں کو بہال کرنے پر معاہدے بھی ہوئے مگر ان پر عمل نہ ہو سکا کچھ حلقوں کا کہنا تھا کہ امریکی انتظامیاں چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری کی بہالی کے خلاف ہے لیزر گرٹس کا تعلق دائیں بازو کے تینک ٹانک ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے ہے میرا خیال ہے کہ بوش کی سابق انتظامیاں اور اوباما کی موجودہ انتظامیاں دونوں ہی پاکستان میں مستحکم جمہوریہ چاہتے ہیں پاکستان کے حوالے سے خطشات بہت زیادہ ہیں اگر آپ امریکہ کو لاحق خطرات کو دیکھیں تو وہ لوگ جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان میں زیادہ تر پاکستان میں ہیں پاکستان نیوکلئر ہتھیاروں سے لیس ریاست ہے اس وقت اس کی معیشت بھی بہت کمزور ہے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ اس وقت جو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے استحکام لانگ مارچ نواز شریف کا اس میں شرکت کا اعلان اور پھر شریف برادران کے خلاف نااہلی کا فیصلہ یہ سب دیکھنے کے بعد مغرب نے حکومت اور نواز لیگ کے ساتھ رابطے قائم کرنا شروع کر دیئے تھے مگر پھر بھی مسالحت پر کوئی پیشرفت نہ ہو سکی بلاخر امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے صدر آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف سے گفتگو کی جس پر یہ ظاہر ہوا کہ امریکہ کو ان حالات پر سخت تشویش ہے گوگے عدلیہ کی بحالی سے پہلے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی نے وزیر آزم اور صدر سے ملاقاتیں کی مگر ایک قیاس موجود ہے کہ مسالحت اور عدلیہ کی بحالی امریکہ کے کہنے پر کی گئی یہ بھی بتایا گیا ہوگا کہ پاکستان کی امداد کے لیے ایک بڑا پیکج امریکی کانگرس میں زیرے بحث ہے ایسے موقع پر وہاں کسی بھی قسم کی سیاسی جنگ کی صورت میں کانگرس اس بل کو پاس کرنے کے لیے زیادہ پرجوش نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات بھی واضح کی ہوگی نواز لیگ نے تعاون کو عدلیہ کی بحالی کے ساتھ مشروط کیا ہوا تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بہران کے حل سے وزیراعظم یوسف رزاگلانی مضبوط ہو گئے ہیں کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ شریف برادران کی ناہلی کے خاتمے کے بعد اپوزیشن کے پاس حکومت کا ساتھ نہ دینے کی کوئی وجہ نہ ہوگی حیدر ملک جوائنٹ سپیشل آپریشنز یونیورسٹی میں ریسرچ فیلو ہیں یہ قدم پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑے گا کہ وہ حکومت میں شامل نہ ہوں کیونکہ وزیراعظم یوسف رزاگلانی ان سے کہیں گے کہ ہم نے جج سابان کو بحال کر دیا ہے اور اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ ہم مل کر ملک کو گرتی ہوئی معیشت اور دہشتگردی کے خلاف جنگ جیسے سنگین مسائل سے نکالیں امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی امریکہ پاکستان میں کسی ایک خاص شخص یا پارٹی کی مدد نہیں کرے گا بلکہ اس کی ایک کوشش ہوگی کہ پاکستان خود اپنے مسائل کو سمجھے اور ان سے نمٹنے کے لیے امریکی مدد جاری رہے گی محمد عاطف اردو وی او اے واشنگٹن